لاہور نیوز نے اپنی روایت کو برقرار رکھا اور سینئر وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی حل پرداری کے بعد لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کیا کہنا تھا ان کا یہ جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عمران ملک سے جو کہ اس وقت انہی کے حمراء موجود ہیں عمران کیا کہنا ہے عبدالعلم خان کا آج بلکل آج جس کا انتظار تھا وہ ہو چکا ہے اور آج جو ہے وزیر بلدیات سمیت تمام وزراء نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے اور اس حوالے سے لاہور نیوز نے اپنی روایت قائم رکھیا اور اس حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں وزیر بلدیات عبدالعلم خان کو لاہور نیوز کی سکرین پر اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا پہلے سو دن کا کیا پلان ہوگا بلدیاتی الیکشن کروانے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے کس طرح سے آپ یہ چلائیں گے کیونکہ اس وقت بہت سارے مسائل ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اختیارات کا اور اختیارات ابھی کوئی بلدیاتی نمائندے کے پاس نہیں ہے ایونکہ میر کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے عبدالعلم خان صاحب ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں علیم خان صاحب آپ کو مبارک ہو تب سے پہلے اور آج پہلے آپ تھے دو سے لے کر دوزار ساتھ تک آئی ٹی کے منسٹر رہے ہیں اور تقریباً آج آپ کو گیارہ سال بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کلمدان صبح ہے اور جیسا کہ خان صاحب نے اپنی تقریب میں پورے پاکستان نے تنا کہ وہ کفائی شاعر ہیں اور سب سے پہلا موٹو ہی ان کا کفائی شاعر ہے اور بلدیات پہ انہوں نے گہری سوچ رکھی ہے کہ ہم برائے راہ جو ہے وہ زلہ نازم لے کر رہیں گے یعنی کہ پورے لاہور کا وات ان کے پڑے گا آپ کا پہلے سوزن کا پلان کیا ہوگا سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج اپنے کاروبار میں اپنے ڈائیکٹر شپ سے اور اپنے چیف اگزیکٹیف شپ سے استیفہ دے دیا میرے جو میں نے اپنے جو فیملی ہے اس کو وہ اپنے جو شیرز ہیں وہ ٹرانسفر کر دی ہیں خان صاحب نے ہمیں ایک گاڑی علاو کی تھی میں وہ گاڑی نہیں لے رہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری گاڑیاں دی ہوئی ہیں تو میجے ضرورت نہیں ہے کہ میں سرکاری پٹرول اور سرکاری گاڑی لوں اور اسی طرح کوئی نوکر کوئی ڈرائیور کوئی خانسامہ کوئی 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 اور چیز وہ میں نہیں لوں گا لون لے کے وزیراعظم نے بھی تمہاں نہیں لی تھی نہیں وہ میرے خیال میں شاید کوئی اس میں لیگل ہے اگر وہ ویسے آپ روک سکتے ہو تو وہ میں روکوا دوں گا لیکن اگر وہ ملی بھی تو وہ انشاءاللہ شاکت خانم میں جائے گی اس کے علاوہ جو ہمارا دفتر کے اخراجات وہ جتنے بھی ہوں گے اس میں جو چائے اور بسکٹوں کے حرچہ ہے وہ بھی میری جیب سے جائے گا کوئی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی ہر سپیچ میں انہوں نے لوکل گورنمنٹ پر امفسائز کیا ہوا اور لوکل گورنمنٹ ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت اگر آپ امپاور نہیں کرتے اپنے نیچے اختیارات کے ساتھ لوگوں کو تو پھر آپ وہ تبدیلی نہیں لاسکتے جس کے لیے آپ نے لوگوں سے ووٹ لیے ابھی نظام چل رہا ہے اس نظام میں تو بچارے ساری فارغ ہیں میر بھی فارغ ہے ڈپٹی میرز بھی بچارے فارغ ہے چیئرمن بھی فارغ ہے ڈپٹی چیئرمن ڈپٹی جو بچارے چیئرمن تھے وہ چیئرمنوں کے خلاف اتجاج کر رہے تھے چیئرمن جو ہے وہ بچارے اوپر اپنا اتجاج کر رہے تھے افسوس اس بات پہ ہے کہ پرانی حکومت نے نظام تو بنایا الیکشن تو کروائے لیکن الیکشن کرانے کے بعد ان کا مقصد جو تھا وہ صرف یہی تھا کہ یہ دمی رہے سارے مشرف صاحب کے دور میں جو نظام بنا تھا اس میں بھی کافی اختیارات جو ہیں وہ ناظمین کے پاس گئے تھے جو میرز تھے جو اس وقت ناظمیالہ کلاتے تھے دیسٹرک کے ہوں یا تحصیل کے ہوں ان کے پاس کافی اختیارات تھے اس کو بھی ہم دیکھیں گے اس نظام کو بھی دیکھیں گے اس میں سے کونسی چیزیں اچھی تھیں اس کو اپنائیں گے ایک چیز جو اس میں میرا خیال میں بہت بڑا فلاو تھا وہ چیک ان بائلنس تھا چیک ان بائلنس ہونا چاہیے تھا ایک بیچ میں آپ کا جو لیک اوف کمینکیشن رہے گا میر لاہور کے ساتھ وہ تو یہ بھی رہے گا کہ جہاں تک ہمیں پتا ہے اندازہ ہے کہ آپ کا جو نیب میں کیس آر رہا ہے اس کے اپلیکنٹ میر لاہور ہیں تو اس طرح کس طرح سے یہ نظام لاہور کا چلے گا کیا یہ ترکیاتی فنڈ بند ہوں گے کس طرح سے آپ چلائیں گے اس نظام کو یہ جو الیکشن کروایا تھا جنہی پتا انہوں نے کیوں کروایا تھا اگر اختیار دینے کا دل نہیں تھا تو پھر الیکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے حاصل میں سی ایم صاحب چاہتے تھے پرانے سی ایم صاحب کے سارے اختیارات ان کے پاس ہوں اور سارے پیسوں کو پر کنٹرول بھی ان کا رہا تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ اس طرح کے بے اختیار سسٹم دیا انہوں نے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم جب الیکشن کرائیں گے اور جو سسٹم آئے گا اس میں لوگوں کے پاس اختیار ہوگا اور ہم فنڈز ٹرانسفر کریں گے ان کو اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اس بات کی رسکونسبل ہوگی کہ وہ فنڈز جو ہے وہ نیچری سطح پر ٹرانسفر کریں اور یہ امران خان کا وعدہ ہے لہور نے آپ کے خلاف نیب میں ریفرنس دیا ہوئے اور درہاز دیا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ لہور کے وہ میر ہیں اور وہ تھوڑا سا ابھی یہ بھی ہوگا کہ آپ وزیرے والدیات آگئے ہیں تو ان کی میٹنگز کو بلانا وہ کس طرح سے آپ کے پاس آئیں گے کس طرح سے اور لیک آف کمیونکیشن ہوگا کیا لہور شہریوں کو اس کے باوجود کوئی ان کے مسائل جو ہیں جو ان کے مسائل ہیں وہ چلتے رہیں گے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آج عزت دی ہے تو میں اس سے بالتر ہو کے ہم ان کو بلائیں گے بھی ان کو عزت بھی دیں گے اور اگر جتنی دیر وہ لاہور کے میر ہیں ہمارے لیے وہ قابل اخترام ہے اور میرک ان کے ساتھ ذاتی وہ نہیں ہے اگر وہ سمجھتے ہیں ان کو اوپر بھی کوئی پریشر ہوگا جو انہوں نے میرے خلاف جو ہے وہ نیب تک گئے تھے کس وجہ سے گئے تھے یہ تو اب آپ انہی سے پوچھ سکتے ہیں لیکن لیکن میرا خیال میں میرا ان کے ساتھ جو رویہ ہوگا اس میں کوئی میری ذات کبھی بنوال نہیں ہوگا بہت شکریہ جی عبداللہ علیہ حان کی کافی تفصیلی گفتگو آپ سن رہے تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ افسروں کو بلائیں گے ان سے بات کریں گے ان سے یہی کہیں گے کہ یہ کام آگے سنا ہو کرپشن یعنی کہ آگے سنا ہو چیئرمینوں کے ساتھ ہم گفتگو جو برائے راست جو ہوگا وہ لہور کا چیئرم زلہ ناظم ہو یا پورے پنجاب کا اس کو برائے راست لوگوں سے لے کر ہم یہاں پر جو ہے برائے راست اس کو لیکٹ کروائیں گے جی موسیقی